آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئیت ہے کہ آپ بھی آپ اپنا بیکنگ روم شو کریں بیکنگ کارنر شو کریں تو ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ویڈن ون اور ٹو دے ہر چیز کی شیئر کروں گی لیکن ایک چھوٹی سی سٹوری اپنی شیئر کرتی ہوں کہ یہ لائک ہر ایک ہوم بیکر کا ڈریم ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک سیپریٹ سپیس ہو تو میرا بھی یہی دریم تھا ڈیون سے یہی ہوائش تھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سمٹمیس بجت نہیں ہوتا یا آپ کے سرکمتنس ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ہر وہ چیز سٹارٹ میں ہی احیف کریں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا لیکن بعد توچھ بھی بھی باجت اور زاہر ہے آپ کو اٹھ اٹھ ٹائم تولز بھی بائے کرنے ہر چیز بھی بائے کریں یا اعٹی اردر بھی دینا ہے سبیچ سیو سیوک کیا ہے کوش سیوک کرنے ہی کہ ہم کیا کریں تو اس مقام پر آنے مجھے ڈیویرز لگے اگر میں اس سپٹمبر 2 یرز پہلے میں نے اس سپٹمبر کیا تھا اور اب 2 یرز کے بعد میں اس سپٹ پہ آئی ہوں کہ میں نے ایک بیکنگ روم ہے یہ ہمارے گھر کا ٹیلس تھا جو کہ ایک یوزلس سا کمرا تھا تو یہاں پر کچھ فالتو چیزیں پڑھی جو استعمال میں نہیں تھی تو یہاں پر میں اپنا سارا فونڈنٹ کا کام کرتی تھی اور باقی جتنا بھی کام ہوتا تھا وہ سب کچھن میں ہوتا تھا اس سے یہ پرابلم آتا تھا کہ میرا کچھن بہت زیادہ ڈسٹروب ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی یہ تھا کہ جب کچھن میں کام ہو رہا ہوتا تھا تو کیک بن رہا ہوتا تھا تو گھر کا کام نہیں ہو پاتا تھا اور گھر کا کام ہو رہا ہوتا تھا تو کیک لیٹ ہو جاتے تھے تو وہ یہی تھا کہ سٹرگلنگ پیرٹ چلتا رہا تقریباً دو سال اور پھر اس کے بعد میں نے ریسائٹ کیا اور میں کوئی سیونگ بھی کر رہی تھی کہ اتی اماؤنٹ سیف ہو جائے کہ یہاں پر میں ایک الگ سے سیپریٹ اپنا روم کر لوں کیونکہ ساتھ ساتھ ہر چیز ہماری بائی ہو رہا تھا میں نے فریج بائی کیا ٹولز لیے ٹولز پہ ہر منتھ جو ہے وہ کئی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ایک انویسٹ ہو جاتی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے ابھی بھی ہم لوگ ٹولز لے رہے ہیں تو اس طرح ہی ہم لوگوں نے اس روم کو پھر کنورٹ کیا یہاں پہ ہم نے سارا کبرز وغیرہ بنوائی اور ماربلنگ کا کام نہیں کروایا بجٹ ایک سیڈ کر رہا تھا تو یہاں پر شیٹ ہی ایٹ کی تھی کیونکہ یہاں پر ابھی پانی کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے ہنڈز وغیرہ میں پانی کا بھی ہی جا کر واربر اگین مجھے واش کرنا پڑتا ہے بجٹ کافی اب جا رہا تھا ان چیزوں کے لیے انشاءاللہ 3-4 منس کے اندر یہ چیزیں بھی کور اپ ہو جائیں گے بیکنگ کی جن مسنگ مست بھی نیڈیڈ اور پانی کا سسٹم ہونے چاہے کیونکہ ہم لوگوں بار 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 ہاتھ ہینڈز واش کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کافی اچھا سیٹ اپ اگل وڈن سارا ورڈ جو ہے وہ لکڑی والا کر کے گیا تھا اور جو پینٹنگ اور الیکٹرک سیٹی کا جو چھوٹا موٹا کام تھا وہ سب ہزبن نے کر دیا تو دس اس ہاو اٹ لوگ اینڈ آپ کو بھی نے سٹارٹنگ میں ویڈیو شو کی کہ سٹارٹنگ میں ایسا لگتا تھا اور اینڈ میں ایسا ہے باقی اور اوورال ویڈیو میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ